عادل شازیب صاحب کیوں کا پوائنٹ اف یو جب انٹرویو ریکارڈ ہوا تو ہم نے اس کو لیگلی چیک کروانا تھا انہوں نے مجھ سے رابطہ کی انٹرویو کے لیے تو وہ چاہتے تھے کہ میں جا کر ان سے انٹرویو کروں اس کے ساتھ دو وردی والے بندے ساتھ آگے مخبر پاکستان طریقہ انصاف کے جو تھے وہ صداقت علی عباسی صاحب تھے اس میں ایسا کیا لیگلی چیلنج تھا کہ آپ کو ایکچولی اس کو کاٹنا پڑا عادل شازیب کو انٹرویو دینے کے بعد صداقت علی عباسی غائب ہو گیا وہ ساری سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی ہے کہ صداقت علی عباسی آپ کے دفتر کس طرح پہنچا اسلام علیکم و ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجلنج چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین بڑی اہم خبریں اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کرکٹ کے میدان اور سیاست کے میدان دونوں سے بڑی اہم خبریں کیونکہ دونوں میں ہی چھکے چوکوں کی بارش ہو رہی ہے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ون ملین سبسکرائبز کے ٹارگٹ کو لے کر ہم چل رہے ہیں اور امید ہے کہ جلد انشاءاللہ یہ بڑا ٹارگٹ بھی ہم ضرور اچیف کر لیں گے اگر آپ نے ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے اور اگر آپ نوٹفکیشنز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے سب سے پہلے میرے خیال میں اگر میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو شاباشی نہ دوں کانگریجولیٹ نہ کروں تو میرے خیال میں زیادتی ہوگی وات ار ٹرمنڈس پرفارمنس بہت ہی زبردست پرفارمنس کل رات کے ہم نے میچ کے اندر دیکھی پاکستان اور سری لنکا کر اور میں بالکل جھوٹ نہیں بولوں گا کہ میں نے پاکستان کی بیٹنگ کے پہلے دس اوور دیکھنے کے بعد نہ میں تو حمد ہار گیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ بھئی کہانی ختم ہے لیکن اس کے بعد جو گرین شیلٹس نے جو کم بیک کیا ہے اور جو فائٹنگ سپریٹ دکھایا ہے خاص طور پر محمد رزوان جس انجری کا شکار تھے اور جس طرح انہوں نے اپنی سنچری کمپلیٹ کی اور پاکستان کو فنشنگ لائن تک عبور کروایا اکثر اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ ماضی کے اندر جو ہے وہ پلیئرز بڑے بڑے رنز تو سکور کر جاتے ہیں اپنی سنچریان تو کر لیتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی ٹیم کے لیے کیا کر سکتے ہیں کیا ٹیم جیتی ہے یا نہیں جیتی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رزوان جو ہے وہ انڈ تک وہاں پہ موجود رہے اور پاکستان کو فتحیاب کر کے ہی اس کے بعد گھر واپس لوٹے تو ایکسلنٹ ٹیم ورک بائی گرین شرٹس اور میں امید کرتا ہوں کہ اب جو بھارت کے ساتھ اگلا میچ ہونے والا ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ پاکستان ایسی ہی شاندار پرفارمنس دکھائے گا اور بھارت کو بھارت کے اندر ہی ہرا کے دکھائے گا انشاءاللہ اور ذہن میں رکھے گا کہ اس بات کی بھی بڑی تپ ہے کہ بہت سے کرکٹ شائکین کو جو ہے وہ ویزاز نہیں مل سکے صحافیوں کو ویزاز نہیں دیئے گے ایڈیا کی جانب سے تو ذرا اس کا بھی میرے خیال میں ایک بدلہ اگر ہو جائے تو سونے پہ سوہگا ہوگا اور اس کے بعد بھارت کو بھارت کے اندر ورلڈ کپ کے اندر ہرا دینا میرے خیال میں بڑی پرانی خواہش ہے تو اس کو بھی اگر پورا کری لیا جائے تو یہ بھی بہت اچھا ہوگا اچھا جی اب کھیل کے میدان سے ذرا سیاست کے میدان کی طرف بھی آئیں گے لیکن اس سے پہلے آج دن بھر پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک ریومر جو ہے وہ چلتی رہی لوگ بڑے پریشان رہے سوال کرتے رہے کہ جناب سکول جو ہے وہ بند ہونے لگے ہیں پنجاب کے اندر اور سماغ کی وجہ سے جو ہے وہ حکومت کو حکومت نے تجویز زیر غور ہے کہ جناب سماغ کی وجہ سے ویڈنس ڈے کو بدھ والے دن جو ہے وہ مارکٹس اور سکولز جو ہیں وہ بند کیے جائیں اور آن لائن جو ہے وہ کام ہو پڑھائیاں بھی اگر ہو تو آن لائن ہو تاکہ آہ ٹرافک جو ہے اس کا دباؤ کم کیا جائے اور اس کی وجہ سے جو سماغ میں اضافہ ہوتا ہے اسے جو ہے وہ ختم کیا جائے تو آہ خبر یہ ہے کہ اس کو اگلے ہفتے سے امپلیمنٹ کرنے کی تجویز ہے آہ آج کے دن بدھ والے دن جو ہے وہ آہ سکولز بغیرہ کھلے ہوں گے تو جن بچوں نے اگر یہ تیاری کی ہوئی تھی تو برائے میربانی بستے پکڑیے اور سکول پہنچئے آج کا دن کم از کم یہ چلے گا لیکن یہ بڑا سیرسلی جو ہے وہ اس تجویز پہ آہ غور کیا گیا ہے اور موسٹ پرابلی یہی ہوگا کہ نیکسٹ ویڈنس ٹیسٹ جو ہے یہ تعلیمی دارے مارکٹ دفاتر وغیرہ جو ہیں وہ شاید ایک دن کے لیے جو ہے وہ ضرور بند کیا جائیں آج کا جی اب اس کے علاوہ سیاست کے میدان سے بھی کچھ خبروں کو شامل کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں یہ سیاست اور میڈیا سے ریلیٹڈی خبر ہے اور معاملہ دوبارہ وہی ہے صداقت علی عباسی صاحب جنہوں نے ڈان نیوز کے اوپر عادل شازیب صاحب کو ایک انٹریو دیا تھا وہ کل رات کو دس بجے سما کے پروگرام کے اندر آئے اور تلت حسین صاحب کے پروگرام کے اندر جو ہے وہ تشریف لے کر آئے اچھا دو چار انٹرسٹنگ باتیں ہیں جو پہلے میں کرنا چاہوں گا ایک تو تلت صاحب کا شو بھی رات دس بجے ہوتا ہے اور عادل شازیب صاحب کا شو بھی رات کو دس بجے ہوتا ہے لیکن غالباً عادل شازیب صاحب نے یا تو پہلے آکے ریکارڈنگ کروایی ہوگی مجھے نہیں پتا لیکن سین ٹائم سلوٹس کے ہی شوز تھے ٹھیک ہے تلت صاحب کے شو میں وہ تشریف لے کر آئے پہلے میں ذرا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنا کیا پوائنٹ افیو دیا ہے تھا کہ ان کا پوائنٹ افیو بھی سامنے آنا چاہئے کہ صداقت علی عباسی صاحب کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت تنقید ہوئی عادل شازیب صاحب کے حوالے سے تو ان کا بھی پوائنٹ افیو نہیں آیا تھا ان کا پوائنٹ افیو اب آگیا ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس میں انہوں نے کہا جب انٹرویو ریکارڈ ہوا تو ہم نے یعنی ڈان نے اس کو لیگلی چیک کروانا تھا لیگلی چیک کروانے کے بعد جب کلیرنس آگئی پھر تھا جمعہ میرا شو جمعہ ہفتہ اور اتبار کے روز ہوتا نہیں ہے تو پیر کو وہ انٹرویو چلنا تھا پیر کو وہ انٹرویو چل گیا بیسیلی وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اتنے دن کا یہ جو گیپ تھا یہ کیوں تھا اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا میں اس پر کیوں خاموش رہا کیوں نہیں بولا میری انٹیگریٹی پر سوال اٹھانے کی کوشش کی گئی میں اس پر اس لیے نہیں بولا کہ وہ سارا ہیر سے تھا جب کل انٹرویو نشر ہو گیا تو میری انٹیگریٹی پر جو سوالیاں نشان اٹھانے کی لوگوں نے کوشش کی وہ ادھر ہی ختم ہو گئے اچھا یہ اپنی انٹیگریٹی کے حوالے سے بھی عادل شازیب صاحب نے خود ہی یہ بات کہی ہے کہ اب ان کی انٹیگریٹی پر کوئی سوال نہیں ہے کیونکہ انٹرویو ڈان نے نشر کر دیا ہے تو اگر وہ نشر نہ کرتا تو تب ان کی انٹیگریٹی پر سوال اٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ دان کا جو اپنا ایڈیٹوریل فیصلہ تھا اور آئی ڈانٹ کیر آباؤٹ دی ریسٹ انہوں نے کہا کہ مجھے دان کی جو میری مینجمنٹ ہے کیونکہ ان کا فیصلہ تھا یہ کہ انہوں نے انٹریگریٹی کو نشر کر دیا تو باقی جو مرضی کہتے رہے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ ان سے سوال ہوا کہ جب انٹریگریٹی نہیں چل رہا تھا تب بہت سے سینئر لوگ بات کر رہے تھے کہ پتہ نہیں آپ کہیں گم ہو گئے ہیں آپ پر دباؤ بڑا ہے اور کوئی کرنل اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا تو آدل شاہزیب صاحب نے کہا سوشل میڈیا پر میں زیادہ گیا نہیں ان سے سوال ہوا کہ ایک صاحب نے کہہ دیا کہ آپ کا فون بند ہے پتہ نہیں کہاں پر چلے گئے ہیں آدل شاہزیب صاحب یہ ایسے میں نے کہا تھا یہ میں نے بات کہتی یہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں اور میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ ہم نے آدل شاہزیب صاحب سے رابطہ کرنے ہی کوشش کی ان کا فون بند تھا اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا مجھ سے جس جس نے رابطہ کیا میری سب سے بات ہوئی ہے اور میں اس پر بات اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ مجھے ریالٹی کا پتہ تھا کہ یہ کلیرنس وغیرہ ساری ہو چکی ہے اور یہ انٹرویو پیر کو چلنا ہے اب میں اس پر کیا بات کرتا ہے اس پر اتنی ہزاروں چیزیں بنا دی گئیں آدل شاہزیب صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی مجھ سے جن جن نے رابطہ کیا میں نے ان سے کانٹیک کیا ہے اچھا میں نے تو کال کی تھی ووٹس ایپ کے اوپر اور ووٹس ایپ کے اوپر اگر آپ کو مسٹ کال بھی آئی ہو اور اگر آپ کا فون بند بھی ہو تو بعد میں آ جاتا ہے کہ آپ کو مسٹ کالیں آئی ہوئی ہیں اس کے اوپر تو مجھے تو کوئی کال واپس نہیں آئی جبکہ آدل شاہزیب صاحب کے پاس میرا نمبر ہے میں جانتا ہوں کیونکہ ماضی میں میرا ان سے رابطہ ہو چکا ہے چلیں میں پھر بھی ان کی بات مان لیتا ہوں یہ جو فرما رہے ہیں میں ان کی بات مان لیتا ہوں لیکن میں ابھی آگے ذرا پہلے ان کا پوائنٹ ایو پورا دے دوں انہوں نے کہا کہ کہا گیا کہ جی اس کے ساتھ دو وردی والے بندے ساتھ آگے میرا دماغ خراب ہے میں اپنی چودہ سالہ چودہ پندرہ سال کی انٹرنیشنل جنرلزم دعو پر لگا دوں میں ایسے کام کروں گا اس انٹرویو میں بحیثیت صحافی میں نے جو جو سوال اٹھا سکتا تھا میں نے وہ کیے یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے کہ میں جو جو سوال اٹھا سکتا تھا وہ میں نے کیے کہ بھائی آپ کدھر تھے میں نے یہ بھی سوال کیا کہ آپ لوگ غائب ہوتے ہیں آ جاتے ہیں پریس کانفنس کر دیتے ہیں آپ کدھر تھے یہ وہ وہاں معاملہ تو نہیں ہے دوسرا جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا انٹرویو کے لئے تو وہ چاہتے تھے کہ میں جا کر ان سے انٹرویو کروں میں نے ان سے کہا کہ آپ نے میرے سٹوڈیو آنا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ ہیں کدھر انہوں نے کہا میں خیریت سے ہوں میں آ جاتا ہوں انٹرویو ہوا اس کے بعد ہماری آخر میں بات ہوئی کہ ہم کل کافی شوفی پر مل سکتے ہیں انہوں نے مجھے چار بجے کا ٹائم دیا اپنے گھر کا آئی ایٹ کا بتایا پی ٹائی میں جب ہم زیر اعتاب ہوتے تھے تو اکثر خبریں بھی وہی وہی ہمیں اندر سے دیتے تھے چلیں انہوں نے بیٹھ کے صداقت علیہ باسی صاحب کے بارے میں یہ بھی بتا دیا کہ اندر کے جو مول تھے یا مخبر پاکستان طریقہ انصاف کے جو تھے وہ صداقت علیہ باسی صاحب تھے چلیں اس مہانے آدل شازیب صاحب کی انڈیگریٹی تو بقول ان کے بچ گئی ہے صداقت علیہ باسی صاحب کی انڈیگریٹی وہ آپ نے جو ہے وہ نلیفائے کر کے رکھ دیا اور جہاں تک صحافتی حصولوں کا تعلق ہوتا ہے آپ کبھی بھی اپنی سورس کو جو ہے وہ ایکسپوز نہیں کرتے ایک ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے تو آدل شازیب صاحب نے اپنی سورس کا بھی بیڑا غرق کر دیا بتا دیا کہ جناب اے میں نے خبرہ دیندہ سی تو کل کو صداقت علیہ باسی صاحب زندگی میں کبھی سیاست کرنے کا سوچیں یا زندگی میں کبھی کسی سیاسی جماعت کو جوئن کرنے کا سوچیں تو وہ سیاسی جماعت ذہن میں رکھیں کہ صداقت علیہ باسی صاحب جو ہیں وہ خبرے لیگ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آدل شازیب صاحب نے ما شاء اللہ ہمیں یہ بات بھی بتا دیا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی میں جب ہم زیر عطاب ہوتے تھے اکثر خبرے بھی وہی ہمیں اندر سے دیتے تھے وہ آیا میرے پاس چار تاریخ کو جب انٹرویو ریکارڈ ہوا تین تاریخ کو اس کی زمانت ہو چکی تھی اور وہ ایک آزاد شخص تھا میرے لئے بطور جرنلس اگر طلط صاحب کہیں غائب ہو جاتے ہیں اور پھر رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ میں آنا چاہ رہا ہوں میں ڈیو ڈیلیجنز کیسے کروں گا میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نے میرے پاس آنا ہے سو اگر آپ کے پاس کوئی آ جائے تو پھر ڈیو ڈیلیجنز کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بندہ اٹھ کے آپ کے پاس آگیا ہے انہوں نے کہا وہ میرے پاس آئے اور جتنے وہ انٹرویو میں ہشاش بشاہ لگ رہے ہیں وہ انٹرویو دو دفعہ آپ نے دیکھ لیا ہے جو سوال میں پوچھ سکتا تھا میں نے پوچھے آپ سینئر صحافی ہیں آپ مجھے کوئی ایک ایسا سوال بتا دیں کہ جو میں پوچھ سکتا تھا اور میں نے نہیں پوچھا طلط صاحب نے کہا یہ پھر پروگرام ذرا لمبا ہو جائے گا لیکن آپ کے انٹرویو میں تقریباً پچاس فلیشز ہیں کٹس ہیں تو کٹس تو وہی پر لگتے ہیں جہاں ایڈٹ کیا ہو تو آپ نے انٹرویو ایڈٹ کیا ہوگا اس پہ عادل شازیب صاحب جواب دیتے ہیں جب انٹرویو ہو گیا اس کا چلنا چلانا لیگلی دیکھنا یہ سارا ہماری مینجمنٹ کا فیصلہ ہے آپ بلکل ہماری مینجمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں کیوں آپ کی مینجمنٹ سے کیوں پوچھے ہیں سوال سوال یہ ہے کہ آپ نے انٹرویو کیا اور انٹرویو تو بلکل ٹھیک تھا اس میں ایسا کیا لیگلی چیلنج تھا کہ آپ کو ایکچولی اس کو کاٹنا پڑا یعنی انوے آپ یہ مان رہے ہیں اس بات کو اور یہ آپ کا حق ہے کہ آپ نے اس کو ایڈٹ کیا ہے بلکل کیا ہوگا بلکل صحیح ہے پونے گھنٹے کا انٹرویو چلانے کی کیا ضرورتی گھنٹے کا پورا چلاتے اگر آپ کے خیال میں سارا کچھ ٹھیک تھا ساری بیسس کورٹ تھی کوئی پرابلم نہیں تھی اور آپ کے اپنے مطابق وہ تو ایک فری مین تھے اس میں تو کوئی پرابلم نہیں تھی زمانت ان کی ہو چکی تھی تو پھر آپ چلا دیتے پورا کا پورا انٹرویو چلاتے اس کو ایڈٹ کرنے کی کیا ضرورتی اور مینجمنٹ سے کیوں پوچھے مینجمنٹ سے اس بات کا سوال اینکر تو آپ ہیں نا پروگرام کے ذمہ دار تو آپ ہیں آپ کی مرضی سے یہ انٹرویو ہوا ہے نا آپ نے کیا یہ انٹرویو تو جواب دے تو آپ ہونے چاہیے مینجمنٹ پر کس بات پر ڈال رہے ہیں آپ کو جواب دینا چاہیے اس کے بعد ان سے سوال ہوا اس پوری چیز سے آپ نے کیا سیکھا عادل شاہ زیب صاحب کہتے ہیں جی ہیر سے پر چیزیں اتنی بلڈ ہو جاتی ہیں کہ آپ کی کریڈیبیلٹی پر سوالیاں نشان لگ جاتا ہے صافی ایسے سینئر سینئر کہ جو جرنلزم کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں وہ اس پوری کیمپئن میں شامل ہو گئے یار مجھ سے بات تو کر لو جہاں پوری کوشش کی تھی آپ کا فون بند تھا میرا ورشن تو لے لو کس طرح لیتے ہیں بھائی آپ کا فون مند تھا اب ان ون سائیڈ چیز میں کوئی حقیقت نہیں ہے ہیر سے پر آپ نے پورے پورے وی لوگ کر دیئے اتنا سب کچھ کر دیا اور حقیقت یہ ہے کہ ان تین چار دنوں میں میرا ادارہ میرے ساتھ کھڑا رہا جی جی بالکل اور آئی ریلی ام پراؤڈ that I belong to Don اور جب چل گیا تو میری انٹیگریٹی پر Don نے انڈوسمنٹ لگا دی that's it یہ ہے آدل شاہزیب صاحب کا انٹیویو اپنا ویشن جو انہوں نے ساری چیز میں دی ہے اس میں کچھ پرابلمز ہیں اس ساری چیز کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح میں ایک میں چیزیں ایڈ کر دوں کہ جب یہ سارا کچھ بول رہے تھے تو مرتضی سلنگی صاحب جو آج کل نگرہ وزیر اطلاعات ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے آدل شاہزیب صاحب تھوڑا سا پروگرام میں لیٹ آئے لیکن مرتضی سلنگی صاحب پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے اور اس ساری چیز کے بعد جو تھوڑی بہت question answer جو اس میں بڑے کھل کھلا بھی رہے تھے مرتضی سلنگی صاحب میں پہلے آدل شاہزیب صاحب کے بارے میں بات کرنوں پھر مرتضی سلنگی صاحب کے اوپر بھی آتا ہوں آدل شاہزیب صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی کیونکہ ڈان نے میرا انٹرویو چلا دیا ہے تو میری انٹیگریٹی کے اوپر جو ہے نا مہر لگ گئی ہے اس ساری چیز کے اگر آپ کی انٹیگریٹی کے اوپر مہر لگ گئی ہے تو آپ کے ساتھ ایک خاتون کام کرتی ہیں ڈان کے اندر آرفہ نور صاحبہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیوں کیا کہ صحافت کا جنازہ نکل رہا ہے ذرا دھوم سے نکلے کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ کہنے کی آرفہ نور صاحبہ سے پوچھا آپ نے جا کے آرفہ نور تو آپ سے سینئر ہے نا آپ ہی کے چینل پہ کام کرتی ہیں ایسا کیوں ہوا ان کو یہ سب کچھ کیوں کہنا پڑا یہ ضرار خوڑو صاحب یہ بھی آپ کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں ڈان کے اندر میں تو باقیوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا نا باقی جو دیگر چینلز کے میں بھی ایک دیگر دوسرے چینلز سے تعلق ہے نا میں دیگر صاحبیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا آپ کے اپنے چینل کے جو پروگرام ہوسٹ ہیں اور آپ سے پرانے ہیں مطلب یہ تو ماتمی ایک وہ سٹیٹس ہو گیا نا مارو مجھے اور مارو اور مارو مجھے گالیاں دھو جتنی دینی ہے کیونکہ میں بے بس ہوں میں لاچار ہوں یہاں تک بات آگی اور آپ کہتے ہیں انٹیگریٹی کے اوپر جو ہے وہ سٹیمپ لگ گیا ہے کیونکہ میرا انٹریو چل گیا آپ کی انٹیگریٹی کے اوپر چلے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا آپ کے ساتھ ایک اچھا ریلیشنشپ رہا ہے آپ کی بڑی میں ریسپیک کرتا رہا ہوں ماضی کے اندر آپ کو انٹریو دینے کے لئے آ جاتا ہے یہ دونوں آپ اس میں کیا کوئی لنک کے ساتھ چل رہے تھے کیونکہ عثمان ڈار تو اٹھایا گیا کراچی سے اور صداقت علیہ باسی تو آپ کی اپنی اطلاعات کے مطابق آخری دفعہ گلدیت بلتستان میں تھا رابطے میں تھے یہ آپ اس میں میرا نہیں خیال کیونکہ اتنا چھپاوا شخص جو ہے وہ عام طور پر ٹیلی کمیونکیشن کس سے تو دور ہی بھاگتا ہے کہ کہ میں پکڑا نہ جاؤں تو یہ کیا ہوا اور اس کے بعد صداقت علیہ باسی جب بعد میں اپنی ماں سے ملنے کے لئے جاتا ہے تو یہ پھوٹ پھوٹ کے کس بات پر رو رہا ہے بھائی اس کا تو سر فخر سے یوں بلند ہونا چاہیے کہ ماں میں جت کیا ہے میں سچ بول کیا ہے آج ماں میں نے وہ حرکت کر دی ہے میں نے وہ کمال کر دی ہے میں نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے نو مہی کے تمام لوگوں کو میں نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا فخر کے ساتھ میرے گلے کے اندر پھونوں کا ہار چڑھاؤ میں نے اتنا کمال کر دیا ہے صداقت علیہ باسی کا ابھی بھی فون بند کیوں جا رہا ہے یہ اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے سے دو منٹ پہلے میں اسے فون کر گئیٹا ہوں اس کا فون کی بند جا رہا ہے اور کیا بات ہے اگر ایسی بات ہے صداقت علیہ باسی صاحب آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ نے لاکھوں پروگرامز کی ہوں گے لاکھوں تو نہیں خیر کئی پروگرامز کی ہوں گے صداقت علیہ باسی صاحب تو ہر ٹیلیویجن چینل کے اوپر پہنچ جاتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ عادل شازیب کو انٹریو دینے کے بعد صداقت علیہ باسی غائب ہو گیا اور یہ صداقت علیہ باسی جو آپ نے کہا ہشاش بشارت نظر آ رہے تھے یہ کل جب کوٹ کے اندر پیش ہوئے تو یہ تصویریں کیوں نظر آ رہی ہیں ادھر چہرہ کس بات کا مرجائب ہے ان کی زمانت میں تو ایکسنشن ہو گئی ہے یہ کیا بات ہوئی اور وہی عثمان ڈار جس کو ڈھونڈنے کے لیے پولیس نے پوری فیکٹری کو پھاڑ کے رکھ دیا بیڑا گھر کر کے رکھ دیا اس کے ماں کو بالوں سے پکڑا گیا اس کی ماں کیسا بتمیزی کی گئی اس کے گھر کے اندر دھاوہ بول دیا گیا اور اس انٹریو دینے کے بعد جو ہے عثمان ڈار کے سارے گناہ ماف ہو گئے کیوں نہ انٹیگریٹی کے اوپر سوال اٹھایا جائے کیوں نہ یہ سوال کیے جائے چلے ساری باتیں چھوڑیں اور ساری باتیں چھوڑ دیتے ہیں آپ کی مینجمنٹ آپ کے ساتھ ہے نا بالکل ساتھ ہے جم کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان کے تمام ٹیلیویجن چینلز کے باہر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں ریلیس کیجئے وہ ویڈیو کہ صداقت علی عباسی ڈان کے دفتر کس طرح پہنچا دکھائیے وہ ساری سی سی ٹی وی فٹیج دکھائیے کہ صداقت علی عباسی آپ کے دفتر کس طرح پہنچا آپ کے سٹوڈیو میں کس طرح پہنچا کس طرح اس کی انٹری ہوئی تھی یہ ساری چیزیں بتا دیجئے اور اب آئیے مرتضی سلنگی صاحب کے اوپر جو آپ کے ساتھ بیٹھے کھل کھلا کے ہس رہے تھے اس ملک کے نگرہ وزیر اطلاعات جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے مسکرہ رہے تھے اس ساری چیز کے اوپر صحافت کے ساتھ کیا ہوا ہے اس دور کے اندر بھی اور پچھلے دور کے اندر بھی یہ تاریخ لکھے گی آج متی اللہ جان کے حوالے سے سوال اٹھاتے ہیں نا ہم کہ کیا ہوا تھا عمران خان صاحب کے دور کے اندر اور صحیح اٹھاتے ہیں رضی دادہ کے ساتھ کیا ہوا تھا جب عمران خان صاحب کے دور کے اندر ان صحافیوں کے ساتھ وہ سب کچھ ہو رہا تھا تو پھر پی ڈی ایم کے دور میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کیوں نہ سوال اٹھایا جائے یہی مرتضی سلنگی صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں کیوں نہیں گئے عمران ریاض خاند کے پاس جب وہ باہر آیا ہے تو ملک کا نگرہ وزیر اطلاعات کیوں نہیں گیا عمران ریاض کے پاس جا کے پوچھنے کے لئے کہ بتائے عمران ریاض تُو کتر تھا کیا ایک وزیر اطلاعات وہ خود وہ ایک جرنلس بھی رہ چکے ہیں چلے ہم تو گئے ہم تو گئے عمران ریاض سے ملنے کے لئے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کام کر چکے ہیں ہمارا کالی کہ بھائیوں کی طرح اختلاف ہے وہ اپنی جگہ ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن اس ملک کے نگرہ وزیر اطلاعات کو نہیں جانا چاہیتا ہے عمران ریاض کے پاس پوچھنے کے لئے کہ بھائی کہاں تھا تُو سوال تو ہیں ایسی بات نہیں ہے اور یہ نہیں ہے کہ جناب انٹرویو چل گیا تو میں پاک صاف ہو گیا اگر ایسی بات ہے اگر واقعی آپ پاک صاف ہیں تو پھر لائیے لائیے اپنے دون نیوز کے مالک کو بیٹھیں میرے ساتھ میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہوں گا کروائیں گے انٹرویو میں کیمرہ لے کے آپ کے دفتر کے اندر آتا ہوں کہیں اپنے دون نیوز کے تمام جتنے آپ کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں کریں میرے ساتھ آ کے بعد کریں گے انٹرویو بیٹھیں گے میرے ساتھ اتنا آسان نہیں ہے اتنا آسان نہیں ہے کہ جس بیک آز آپ کا انٹرویو چل گیا تو ہاں جی میری انٹیگری آپ کی اس خبر کو دون نے پانچوے پیچ پہ جا کے پھینکا ہے وہاں پہ اگر یہ اتنا بڑا سکوپ تھا اور اس میں کوئی پرابلمز دیتے ہیں پچاس کٹ اس کے دلگے میں ہیں آپ اس کا جواب نہیں دے سکے کہ جناب یہ پچاس کٹ کس طرح لگ گئے اس کے اوپر کیوں لگ گئے کون سے ایسے لیگل ایشوز تھے اس خبر کو فرنٹ پیچ کے اوپر چھپنا نہیں چاہیے تھا انٹرویو آف دے ڈیکٹ کر لیا ہے آپ نے کہ جناب صداقت علی باسی جو گائب تھا وہ اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف چھوڑنے کا اس نے اعلان کر دیا اگر اتنا ڈھنڈورہ مچانا ہے اتنے جشن منانے تو پھر فرنٹ پیچ پہ خبر چھپ نہیں تھی نا یار اور کچھ نہیں تو بیک پیچ پہ چھپ دیتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اخبار کا فرنٹ اور بیک پیچ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے پانچوے پیچ پہ جا کے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں صحافت صحافت عمران خان کے دور میں بھی زیرہ اتاب تھی صحافت پی ڈی ایم کے دور میں بھی زیرہ اتاب تھی صحافت آج اس نگرہ حکومت کے دور میں بھی زیرہ اتاب ہے اور تاریخ لکھی جائے گی ان تمام صحافیوں تمام انکر پرسنز کے حوالے سے جو اس قسم کی چیزوں کو جو ہے وہ انڈورس کرتے ہیں کہ جی جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے فرس کلاس ہو رہا ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ